اسرائیل کی انتہا پسندانہ پولیسیاں دنیا بھر میں سہنی ریاست کے خلاف بڑھنے لگی جنوبی کوریا میں لوگوں نے اسرائیلی سفارت خانے پر دھاوا بول دیا جنوبی کوریا کے دار الحکومت سیول میں اسرائیلی سفارت خانے پر نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا امارت کے اندر داخل ہو گئے اسرائیلی وزارت خارجہ کے مطابق نامعلوم افراد سیول میں سفارت خانے کی چھٹی کے دن حملہ آور ہوئے اس دوران انہوں نے سفارت خانے کی عملہ کو نقصان پہنچایا واقعے میں کسی بھی سفارتی عملے کو نقصان نہیں پہنچا کیونکہ یہودیوں کے مذہبی تہوار کی مناسبت سے سفارت خانہ بند تھا دوسری جانب اسرائیلی فوج نے انسانیت سوز مظالم ڈھاتے ہوئے غزہ کے اسپتالوں پر وحشیانہ بمباری کر دی جبکہ علاج میں مصروف ڈاکٹرز اور طبی عملے کو حراست میں لے لیا ہے